نسلہ ٹاور فلور تھے وہ باقی رہ گئے تھے باقی تمام نسلہ ٹاور جو سولہ منسلہ عمارت تھی وہ سمیم بوس ہو چکی تھی اس وقت نسلہ ٹاور کے اگر بات کریں تو مکمل طور پر اس وقت ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے اور اب بھی اس ملبے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے یہ ہیوی مشین بھی موجود ہے اپنا کام کر رہے ہیں مزدور بھی اپنا کام کر رہے ہیں یہانی کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانا یہ کہ نسلہ ٹاور کا وہ پلوٹ جو سات سو تیس گھرز تقریبا جائز تھا اور اس کے علاوہ جو حکومتی سرویس روڈ پر جو تعمیرات کی گئی تھے وہ سواتین سو گھرز تقریبا بنتا تھا جو کہ یہ والا حصہ تھا اب یہ مکمل طور پر گیارہ سو اور تیس سے بتیس گھرز تقریبا یہ بنتا ہے یہ مکمل طور پر ایک ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ نسلہ ٹاور کا جو خریدی ہوئی جگہ تھی آٹھ سو تیس گھرز کیا اس کے بعد وہ جو بلڈر ہے کیا دوبارہ یہاں امارت کھڑی کرنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اب اس آٹھ سو تیس گھرز کا کیا ہوگا جو کہ لیگل ہے جس کے اوپر کوئی امارت تعمیر کی جا سکتی ہے اس کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نسلہ ٹاور کا جو بلڈر ہے وہ دوبارہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ یہاں پر دوبارہ امارت کو کھڑا کرے جوا پہنچی اس نسل تاور پہ لگی تو گو کہ انہیں معافضہ دینے کا آرڈر کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے کہ ٹھیکے دار معافضہ دے دے اور کچھ کو اطلاعات ہمارے پاس کی ہیں معافضہ ملا بھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ خریدے گئے تھے کسی نے ڈیڑھ کروڑ میں سوہ کروڑ روپے میں فلیٹ خریدا تھا لیکن اب اس کی قیمت تین کروڑ سے بھی اوپر تھی لیکن جو جس قیمت پہ انہوں نے خریدا تھا اسی قیمت کے حوالے سے کمپسیٹ کیا گیا ہے ان کو پیسے دیئے گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کا لاؤس ہے تو اب دوبارہ یہاں پہ ایک نئی عمارت بنتی ہے تو کیا اس نئی عمارت کے بننے کے بعد لوگوں کا اعتماد ہوگا کہ وہ یہاں آکے یہ فلیٹ خریدے رہنے کے لیے یہ اب سوالیہ نشان ہے اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوتا ہے البتہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کام جاری ہے اور اب اس کام جو ہے وہ توڑنے کا مکمل ہو چکا ہے اور اب اس کام جو باقی ہے جو عام میں وہ یہ ہے کہ اس ملوے کو منتقل کیا جانا یہاں سے منتقل کرنے کے حوالے سے رات کے وقت درات دس بجے کے بعد جب ٹریفک کم ہو جاتا ہے شہرہ فیصل پر اس وقت ہیوی جو ڈمپر ہوتے ہیں ان کے تھوہ اس ملوے کو منتقل کرنے کا عمل جاری ہے تو یہ وہ نسلہ ٹاور تھا جس کی جو کہ خبروں کی زینت راہ گزشتہ دو ماہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی خبر چلی ہے تو نسلہ ٹاور کراچی کے والے سے خبر چلی ہے اور اب یہ ملوے کا ڈھیر بن چکا ہے نہیں یہاں عمارت جو تعمیر ہوگی اس کا نام کیا ہوگا کون تعمیر کرنے جا رہا ہے کیا پرانہ ٹھگیداری سے بنائے گا اور بننے کے بعد کیا لوگ ڈرسٹ کریں گے لوگوں کا اعتماد ہوگا کہ وہ خریدیں گے نہیں یہ کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہے ایک ویو نسلہ ٹاور کام پل کے اوپر سے آپ کو دکھائیں گے اور آپ دیکھ سکیں کہ جہاں نسلہ ٹاور ہوا کرتا تھا وہاں اب کیا مناظر ہیں انچائی سے واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ مکمل طور پر ایک ملوے کے ڈھیر میں نسلہ ٹاور تبدیل ہو چکا ہے جی ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں سے صحیح آپ کو سمجھ میں آ سکے گا آپ کو یہاں سے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ نسلہ ٹاور کی اس وقت جو ملوے کا ڈھیر ہے وہ یہاں پر ایک عالی شان عمارت ہوا کرتی تھی اور یہ اس کے بالکل نیجے ہی نالا ہے جس کی وجہ سے نسلہ ٹاور غیر قانونی جگہ پر 30% جو ہے وہ بنا ہوا ہے یہ نشاندہی یہاں سے ہوئی تھی اس نالے کے اطراف میں جو تجاوزات ہیں ان کے خلاف آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد یہ نشاندہی ہوئی تھی کہ یہ نسلہ ٹاور جو ہے اس کا 30% سے زائد حصہ جو ہے وہ غیر قانونی جگہ پر یعنی سروس روڈ کے اوپر موجود ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ کے مشینری اب بھی بیسمنٹ توڑنے میں لگی ہوئی ہے بہرحال عمارت کا کئی نام و نشان نہیں ہے ایک ملبے کا ڈھیر ہے اور ہمیں یہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کے ٹھکے دار ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ ڈیلی بیسس میں یہاں سے ڈمپرز میں یہ کشرا موف کیا جا رہا ہے تو اگلے پندرہ دن میں ہم اس جو ملبہ ہے اس کے باقیات ہیں اسے یہاں سے منتقل کر دیں گے ہم منتقل کرنے کے بعد جو پہلا فائدہ عوام کو ہوگا وہ تو سروس روڈ کھل جائے گی اور دوسرا یہ کہ سروس روڈ کھلنے کے بعد کیا یہاں پر دوبارہ عمارت قائم کی جائے گی یا نہیں اب یہ سوالیہ نشان ہے کیونکہ جو لیگل جگہ تھی نسلہ ٹاور کی آٹھ سو تیس گس اس پہ تو عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ لیگل ہے اب وہ ٹھیکے دار یا نئی عمارت بناتے ہیں نہیں یہ سوالیہ نشان ہے البتہ کچھ اطلاع ضرور ہے کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ظاہر ہے ایک لمبا پروسیجر ہوگا کیونکہ انہوں نے پہلے جو کچھ کیا اس کے بعد اس ٹھیکے دار پر اس سے اندھ حکومت کیسے اعتبار کرے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس نسلہ ٹاور والی جگہ کا مستقبل کیا ہوتا ہے البتہ سروس روڈ ضرور کھل جائے گی اور سروس روڈ کھلنے کے بعد جو ہے وہ عوان کے لیے تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی جنہیں اوپر سے شارف ایسل سے گھومنا پڑتا تھا اب وہ ڈائریکٹلی اس سروس روڈ سے بھی اللہ والی چرنگی کے طرف موف کر سکتے ہیں یہ تازہ ترین اب صورتحال ہے چیف جسس سابق چیف جسس گلزار احمد صاحب جاتے جاتے جہاں بہت سارے کراچی کے حوالے سے عام فیصلے دے گئے ہیں ان میں ایک نسلہ ٹاور بھی تھا اسکری پارک بھی تھا اور دیگر بھی عام مقامات تھے جہاں پر انہوں نے ایکشن لیا سپریم کورٹ کے چیف جسس کے طور پر اور اس ایکشن کے نتیجے میں عوامی جو مفادات کے کام ہیں وہ انجام دینا پڑے سندھ حکومت کو جو کہ عام طور پر حکومتیں کرتی نہیں ہیں جب تک عدالتوں کے فیصلے سامنے نہ آئے یا کوئی عوامی پریشر نہ آئے اس وقت تک ہوتا کچھ نہیں ہے آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ کی رائے کیا ہے اس نسلہ ٹاور کے حوالے سے اب یہاں جو تعمیر ہوگی وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے بہت سارے سوالی ہیں نشانہ کمٹس میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں آدھا کیا کیجئے عرفان عدر کو اجازت دیجئے اللہ نکبال